اللہ علیکم لوسٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں ذرا بات کر رہوں یہ اب بات میں کر لیجئے گا لوسٹوک میں آج پیرے مہمان ہیں ایک قوال معاف کیجئے گا ایک نہیں چودہ ماشرلہ سے ہم لوگ چودہ ہیں اور ایک سے ایک معمولی شکل کا ہم سے زیادہ ہمارا فیوچر ڈارک ہے قوالی کا تو رجحانی ختم ہو رہا ہے پاکستان میں انور مقصود میں پاکستان سے قوالی کا رجحان ختم ہو رہا ہے مزاروں پہ پاپ سنگر بلائے جا رہے ہیں میں نے بھی ایک دن کیا کرا کہ جینز لے آیا میں میں نے کبھی جینز پہن لیتے ہیں اب میں نے جینز پہن تو لی گھسنے رہا تھا بڑے مشکلوں سے میں گھسا اب جینز میں نے پہن لی بھتیجے کو بلائیا میں نے کہا بیٹا ذرا دیکھنا کہ میں نے جینز پہنی ہے کچھ ہی لگ رہی ہے تو کہنے لگا بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن صرف آگے ہوتی ہے میں نے فوراں میں نے کہا لانت بھیلو حتی عزیزی مانی جینز آپ اپنی ایمان سے بتائیے انور مقصود میں کہ حضرت امیر خسرو کی آخری نشانی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں کام نہیں ہے ہم سے زیادہ دوسرے کمہ رہے ہیں نہ ٹی وی والے بلاتے ہیں نہ ریڈیو والے بلاتے ہیں ریڈیو والے کہتے ہیں تمہاری آواز پہ ٹی وی ہے ٹی وی والے کہتے ہیں تمہاری شکل پہ ٹی وی ہے اب ہم گائیں تو گائیں کہاں سوچنے کی بات ہی ہے ایک ٹوپی خریدنے جاؤ مہنگائے کا زمانہ ایک ٹوپی خریدنے جاؤ تو چودہ ٹوپیاں خریدنے پڑتے ہیں چودہ پیجامیں خریدنے پڑتے ہیں چودہ کورتیں خریدنے پڑتے ہیں چودہ بڑھلیاں خریدنے پڑتے ہیں چودہ خش سے خریدنے پڑتے ہیں سہا درہ سو چھارہ سو روپے کا ایک آجمی پڑتا ہے اب بتاؤ گائیں تو گائیں کہاں ہمارے یہ نرمہ نہیں ہے آپ کی نرمہ نرمہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے دس بارہ تیس چالے اس معمولی شکل صورت کے جو ہے پھودک رہے ہوتے ہیں تو ٹیو والے بڑا خوش ہوتے ہیں ہمارے پیچھے چار پانچ بھی برداشتی کرتے ہیں معمولی شکل والے اب ہم گائیں تو گائیں کہاں مگر آپ نرمہ سے خود تو کیوں ملا رہے ہیں تو آپ ملوا دیں کس سے نرمہ سے قسم اللہ بھاگ کی نزدیک سے دیکھنے کو بڑا دل مچل کے وہ مٹھ کے تڑپ رہے ہیں تھوڑ در پہلے تو آپ سنجیدہ گفتو کو کر رہے تھے پاکستان میں ہر پندرہ میں نرمہ ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے ہم اگر پٹری سے اتر گئے بھائی تو کیا ہوا انسان نہیں ہے کیا اسلام علیکم کیا حالیں یہ کہا کیا آپ نے ہاں کبال آدمی ہے کیا ہوا کچھ نہیں میں نے سلام کیا ایک ساتھ گزر رہے تھے سلام کرا میں نے آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے ہائے بہت اچھا ماشاءاللہ سوال کیا بھئی آپ نے ذہین آدمی آپ ہمارے بزرگ وہی کیا کرتے تھے جو ان کے بزرگ کیا کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے بیویوں کی تاریفیں کیا کرتے تھے اور بچے پیدا کرتے رہتے تھے بیویوں کو دیکھ کے جو گل بندی کرتے تھے شکل بن پھول رہی سرسوں وہ تقریباً خاندان کی تمام بیویوں کے یہی حال ہوتا تھا کسی کے پانچ میں ہو رہا ہے کسی کے آٹ میں ہو رہا ہے کسی کے دس میں ہو رہا ہے کسی کے گیار ماں تاوہ تاوہ ہم نے غرور کبھی نہیں کیا ایک وقت ایسا آیا ماشاء اللہ سے ہمارے خاندان پر کہ ایک سو چالیس قوال تیار بیٹھے تھے انور مقصود میں ایک سو چالیس قوال تیار بیٹھے تھے لیکن گائیں تو گائیں کہاں کام ہی نہیں مل لیا جی بھئیا اشور ٹھیک جی یہ کوئی آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے باتا نہیں کوئی ہے جی پوچھئے کیا پوچھتے آپ آپ یہ بیچ میں بات نہ کریں پلیس جی اچھی بات ہے بات یہ ہے محترم قوالی جو ہے وہ اب بدل گئی ہے سوال آپ نے کچھ زیادہ اچھا نہیں کرا قوالی کیا کوئی لونڈیا ہے جو بدل گئی کیا مطلب ہے قوالی بدل گئی نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علام فریض صابری صاحب عزیز میاں صاحب نصرت فتح علی صاحب ان تینوں نے قوالی کو بدل دیا قوالی کو بدل نہیں یہ قوالی کے ایتم بامتیں جو قوالی پر چھوڑے گئے اور قوالی کے چھترے اڑا دیئے سمجھے سمجھے نہیں آپ یہ قوالی کے چھترے اڑا دیئے انہوں نے یہ تینوں بہت بڑے قوال تھے دیکھو قوال تو ان کے حجم سے نہیں ان کے وزن سے نہیں بلکہ ان کے گائیگی کے وزن سے پہچاننا جانا جائے سمجھ میں آئی بات اصل میں آپ لوگوں کی ایک مشکل ہے یہ بات کہتے ہیں مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے علاوہ اور کوئی دوسرا پسند ہی نہیں آتا یہ تینوں قوال جو تھے جن کا ذکر میں نے کیا قولان فرید صابری عزیز میاں نصرت فتح علی یہ بہت اچھا گاتے تھے حکومت نے ان کو سراحا اور تمغوں سے بھی نوازا آپ کو کوئی تمغہ ملا؟ یہ قوال نہیں تھے یہ نہیں آپ کو کوئی تمغہ ملا؟ تمغہِ حسنِ کارکردگی ملا؟ نہیں تمغہِ امتیاز ملا؟ نہیں تمغہِ حسنِ کارکردگی کیوں نہیں ملا؟ مشکل کیا؟ اپنی ایمان سے بتاؤ کہ جب کچھ کرنے کو دیں گے نہیں جے تو کارکردگی تمغہ کہاں سے ملے گا کچھ گوائیں گے اچھا آپ ذرا پیک ساف کر لیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اپنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اچھا معاف کیجے گا جی ٹیشو ہے مانگوا دیجے ٹیشو ٹیشو میں آپ کو بھی مگا دوں پلیز آپ ریکارڈنگ کے دوران پان کھانا روگ دیں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت لوگوں میں بڑی عام اور کامن پائی رہتی ہیں میں یہ نہیں کر سکتا اس کے بغیر دماغ کام نہیں کرتا اس طرح تو مشکل ہو جائے گی میرے لئے ملتے ہیں ایک پیک کے بعد پیک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تمغوں کی اوپر تو آپ سرکاری فنکشنز میں جایا کریں نا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ سرکاری فنکشنز میں جایا کریں سرکاری فنکشن میں جاؤں میں؟ جی تاکہ دوسرے دن شبہ شام کے اخبار میں ایک میری فوٹو چھپے اور جس کے نیچے لکھا وہ ہو کہ ایک قوال کا خیر سنید رپورٹ اور ان لے پڑے ہوئے تالی بجا رہا ہے سرکاری فنکشنز میں گورے آتے ہیں گوروں کو قوالی سمجھ میں آتی ہے پھر آپ کی قوالی سنکے وہ آپ لوگوں کو اپنے ملک بلواتے ہیں آج ہی بھی بات کریئے گوروں کو پاکستان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قوالی کے خاک سمجھ میں آئے گی تو انہوں نے کے بعد تو گوروں کو پی ٹی وی کا خبرنامہ سنا دو اس پر بھی نات نہیں لگتے ہیں وہ تو سمجھ میں آئی بات پھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں میں نے ایک اللہ معاف کرے کیا تھے وزیر تھے ان کے گھر میں نے قوالی کری اب جب قوالی میں نے شروع کری بھائی انوار پہلے ہی بن جب میں نے کہا تو وہ وزیر کر لگے بس میں نے کہا کیوں کہنے کہ جس طرح قہد سے کسی علاقے کو آفزدہ قرار دیا جاتا ہے اسی طرح آج سمجھ تمہاری قوالی کو آفزدہ قرار دے رہا ہوں پھر آپ نے کیا کیا میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا گاتے ہوئے قوال کو بند کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پاکستان میں القاعدہ کے کسی کارکن کو کھولا رکھنا میں نے قوالی پوری کری میں نے کہا تائی سوڑا قوالی سے ہٹنے نہیں دوں گا تمہیں جی سمجھے میں نے کہا تائی سوڑا قوالی سے ہٹنے نہیں دوں گا پوری قوالی لوگوں ٹوٹ کے جانے لگے پہلے بند کے بعد لوگوں ٹوٹ کے جانے لگے میں نے کیا کرا جا کے گردن پکڑ پکڑ کے ان کی گودنیاں مول مول کے میں نے پوری قوالی سنا دی